عوام کیا چاہتے ہیں اپنا بھلا چاہتے ہیں برا چاہتے ہیں آپ نے بتایا نہیں آپ پہنچیں آپ ان کا بھلا برا ان کے لیے بھی برا ہے لیکن پہلی سزا ان کے لیے جنہوں نے اپنا کہا جنہوں نے تسلیم کیا جنہوں نے مانا پہلی سزا ان سے اور ان سے ہی دلوائی جائے گی جن کو نہیں بتایا یہ سزا دلوائی بھی ان کے ہاتھوں جائے گی انہیں بھی ملے گی سزا اس ہی کے ہاتھوں ملے گی جو جس کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ اس کے ہیں وہ آپ کا ہے اور وہ کہہ گا میں نہیں پہچانتا ایسے ہی آج میں بھول گیا تم کون جیسے تم نے مجھے بھولایا تھا برادران اکرام الیکشن کے نتائج آئے اور شاید آگے آنے والی کافی دنوں کی تاریخ کے سب سے اہم الیکشن تھے یہ سب سے اہم نتائج تھے اس میں ایکزٹ پولس کے سامنے آنے سے پہلے تک سب پارٹیوں نے جنہوں نے بیند کی تھی اپنی جیت کا حساب لگا رہی تھی اپوزیشن کو بڑی امید تھی اور اپوزیشن کے ساتھ ہی مسلمانوں کی اکثریت تھی ہر جگہ انہیں بھی بڑی امیدیں تھیں ظاہر ہے کہ جنہوں نے جیتنے والوں کو ووٹ نہیں دیا ان سب کو بہت مایوسی ہوئی نتائج کے سامنے آنے کے بعد یہ لینڈ سلائیڈ وکٹری کہی جا سکتی ہے اس لحاظ سے کہ الیکشن شروع ہونے سے پہلے الیکشن بھر جو پارٹی جیتی ہے وہ بھی بہت پریشان تھے مختلف فیکٹرز ہیں آپ لوگ جانتے ہیں اور وہ جو مختلف فیکٹر ہیں اسی کی وجہ سے مسلمانوں کے اکثریت کو یہ امید تھی کہ جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے اور اس بار تو بہت امید ہے کافی عرصے کے بعد کچھ اچھی خبر سننے کو ملے گی میں اچھی اور بری کی بات تو نہیں کر رہا لیکن بہرحال ایک لینڈ مارک الیکشن تھائی یہ الیکشن جس کے اندر یہ دو سو پچھپن سیٹیں پچھلی سے کم ہے کافی کم ہے شاید ستہ ون سیٹیں کم ہیں جو پہلے آئی تھے لیکن جتنے حالات ان کے خلاف جا رہے تھے اور جس شکل میں پولارائزیشن یہ ٹو پارٹی الیکشن ہو گیا تھا جو بہت عرصے سے یو پی میں نہیں ہوا تھا بھاتی جنتہ پارٹی کو آخری اپنی پیک کے اوپر چالیس پرشنٹ ووٹ میں لے دی تو جب الیکشن جو ہے وہ ٹو پارٹی الیکشن ہو جائے اور اس میں بہت سے فیکٹرز ان کے خلاف اس وقت جا رہے ہوں تو امید تھی کہ چالیس سے کم ہو جائیں گے اور پھر یہ تو اب یہ مقابلہ صرف دو پارٹیوں میں رہ گیا باقی سب الگ الگ ہو گئی تو اب تو آگے بڑھ جائیں گے میں سب مسلمانوں کو تو نہیں کہتا گا لیکن بہت عرصے سے جن کو میں بتاتا چلایا اور جن سے ہی کہتا چلایا کہ آگے کیا ہوگا اور ایک بڑا فیصلہ آنے والا ہے چند سال کے بعد جس سے بہت بڑا وہ یقینی ہے جنہیں اس کا یقین نہیں تھا کہ وہ یقینی ہے ان کو مایوس ہوئی ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آنکھ کھلے گی تو اس دن اس سے پہلے سب کچھ تھوڑا بہت گربر تھا یا سب کچھ ٹھیک تھا اور ایک دن آنکھ کھلی تو اس دن ہندو تو آ گیا بہت اصلا تو ہندو تو کے نام پر پڑھے نہ پولرائیزیشن مسلمانوں کا ہوا پولرائیزیشن ہندووں کا بھی ہوا ایسا نہیں ہوگا جب وہ یقینی ہے جو چند سال کے بعد ہے جنہیں یقین آیا ہو ان میں بھی ایسے لوگ تھے جو بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے کچھ آخری فیصلہ چند سال آگے ہے وہ فیصلہ پہلے سے معلوم ہے اور اب درمیان میں کیا ہونا چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے نا مایوس ہی انہیں ہوتی ہے جن کے لئے کچھ unexpected ہوتا ہے کوئی فرض کیجئے بوری خبر بھی ہے اور expected ہے تب اتنا جھٹکہ نہیں لگتا دکھ نہیں ہوتا کیوں expected نہیں تھا کس احمقوں کی جنت میں لوگ رہ رہے ہیں یہ جو بیڑ پوری مسلمانوں کی کہلاتی ہے اس سے پہلے جتنے اور یہ بھی ایک فیصلہ تھا اور یہ بھی ایک عدالتی ہے اس سے پہلے وہ جو یہاں جو ڈیشری کہلاتی ہے اس کی عدالتیں کہ میں نے آپ کو یہیں اسی ممبر سے بابری مسجد کا فیصلہ نہیں بتایا تھا کیا آئے گا اس کے فیصلہ آنے سے پہلے میں بار بار یہ کہتا ہوں ان باتوں کے ساتھ میں کہ مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے کوئی وحی نہیں آتی میرے پر سے کیا میں نے آپ کو یہیں اسی ممبر سے یہ تین طلاق والی بات فیصلہ نہیں بتایا تھا وہ فیصلہ آنے سے پہلے کورٹ کا میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر کہیں غیب کا علم تھوڑی ہے لیکن اصل میں ان عدادتوں سے اوپر ایک اور بہت بڑیעدالت ہے یہ فیصلے اس کے ہیں یہ فیصلے جو ہو رہی ہیں اس عدالت کے اور اس عدالت کا جج قانون کا مالک ہے وہ ایسا نہیں قانون بنا کر دیتی ہے کہ اس کے مطابق اسے فیصلہ کرنا ہے قانون خود اس نے بنایا قانون ان لوگوں کے لئے بنایا جن کو اس نے بنایا ان لوگوں کے لئے اس نے ایک قانون بنایا اب وہ اٹل ہے قانون یہاں نیچے جتنے فیصلے ہوں گے وہ اس قانون کے تحت ہوں گے آپ کے ساتھ کوئی برا یہاں پر کسی پارٹی نے نہیں کیا ہے کسی جماعت نے نہیں کیا ہے کسی ارگنیتیشن نے نہیں کیا ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ سب اوپر سے آ رہے ہیں اس عدلیہ کی یا اس حاکم کی کہ وہ حاکم بھی ہیں قانون کا مالک بھی ہیں اور قانون اس نے بھیج دیا بتا دیا واضح کر دیا اب اس قانون کو نہیں پڑھیں گے اور یہاں اپنی اقلیں لگاتے رہیں گے اور اپنی امیدیں لگاتے رہیں گے اور پھر مالک ہے نا پیدا بھی اسے نے کیا ہے قانون بھی اسے نے بنایا تو بیج بیج میں وہ انٹریم جیجمنٹس دیتا رہتا ہے درمیان میں دیتا رہا ہے پھر ایک بڑا فیصلہ بیچ میں آئے گا جب جب یہ بڑے فیصلے آتے ہیں انہیں قیامتیں کہتے ہیں ارضی قیامتیں رمین پر قیامتیں جب پوری پوری قوموں کے فیصلے پر ہو جاتے ہیں وہ انٹریم جیجمنٹس نہیں ہوتے وہ لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو بیج میں بدلنے تو بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب ہم کچھ کرنا شروع کر دیں تو کچھ صدر جائے گا انٹریم جیجمنٹس اس لیے ہوتے ہیں اس میں بھیج بھیج میں گائیڈنس آتی رہتی ہے بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ دیکھ لو نا لوگ اس دیکھ لو قانون کو دیکھ لو وہ منصف فیصلہ اسی کے اعتبار سے کرے گا اس بنیاد پر نہیں کرے گا کہ کون اسے ریکنائز کرتے ہیں کہ وہ مالک ہے یا نہیں ہے نہ کریں ریکنائز جو لوگ اسے جج ریکنائز نہیں کرتے آخری جج ریکنائز نہیں کرتے جو لوگ اسے آخری مالک ریکنائز نہیں کرتے جو لوگ اس کے وجود کو بھی نہیں مانتے ان پر بھی اس کے فیصلے ایمپلیمنٹ ہوتے وہ مجبور اسی کے فیصلے سے وہ چاہے نہ مانے جب اتنی چیزیں جن لوگوں کو کلیر ہوں اور واضح ہوں وہ لوگ بھی ادھر ادھر صرف اپنی اقلوں کے ساہر ہیں مختلف لوگوں کے ساہر ہیں مختلف پارٹیوں کے ساہر ہیں مختلف الگ الگ گروہوں الگ الگ جو یہاں پر سیاتھی پارٹیاں کہلاتی ہیں ان کے لیڈروں کو ان کے فاؤنڈرز کو وہ اپنا امیر مان کر اور یہاں پر ان کے لیے جہاد شروع کر دیتے ہیں اس سے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے میں پھر کہہ رہا ہوں لینڈ ماں کلیکشن تھا نہ اچھا کہہ رہا ہوں نہ برا کہہ رہا ہوں ایکسپیکٹڈ تھا ایکسپیکٹڈ ہونا چاہیئے تھا جن کے لیے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا اور لینڈ ماں کس لیے بھی تھا کہ بہت لمبے عرصے تک کے لیے یہ یو پی کا آخری الیکشن ہے نوٹ کر لیجئے کتنی باتیں میں نے پہلے کہیں جو ویسے ہوئے ہی اسے بھی نوٹ کر لیجئے تھا یہ آخری الیکشن تھا اس کے بعد دوہزار وائیس میں ہی ابھی آخر میں تئیس میں چوبیس میں کچھ الیکشنز اور ہوں گے تقریباً ساری سٹیٹس کے ہو چکیں گے پھر ادھر جو اپریل مئی میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا دوہزار چوبیس میں اس کے بعد بس ایک سٹیٹ کا ہی رہ جائے گا باقی دلی کا دوہزار پچھس میں باقی ساری سٹیٹس کے اس کے بعد جو پانچ ہوئے ہیں اس کے بعد سب کے نمٹ چکے ہو اور ہر ایک جگہ پر وہ آخری الیکشن ہوگا لوگ یہاں کے قانون کے سارے بہت سے بیٹھے ہوئے کہ اچھا ہم کیوں کر لیں گے اور سپریم کورٹ میں دے دیں گے اور فلا جگہ دے دیں گے سپریم کورٹ تو ان سے مجبور ہے جو قانون انہیں دیا گیا ہے وہ وہی تو کریں گے اس کے مطابق فیصلہ جیسا ان کا فہم ہے جیسے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں اس لئے کہ فیصلے الگ الگ بھی ہو جاتے ہیں جیسے کوئی خاص جج جیسے انٹرپریٹ کرتا ہے سپریم کورٹ تو اس قانون کے تحت کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے اگر قانون بدل جائے اگر قانون یہ آ جائے کہ اب الیکشن نہیں ہوگا law ہی بدل جائے law of the land وہ سپریم law کی بات نہیں کر رہا وہ بھی اس سپریم law کے قانون کے تحت ہے وہ بھی اس کی اجازت مرگی سے ہوگا کہ آئندہ بھی الیکشن نہیں ہوں گے ملکی بڑی اکثریت اگر اس بات پر راضی ہے کسی جگہ کی یعنی آپ انہی سپریٹ مان لیے ڈیمارکریسی کسی کہتے ہیں اسے کہتے ہیں نا کہ زیادہ لوگ جو کچھ چاہیں جو چاہیں جسے الیکٹ کریں وہ سرکار بن جائے اگر عظیم اکثریت زیادہ بھی نہیں یہ چاہے کہ نہیں ہم الیکشن کی ضرورت نہیں ہے یہ ون پارٹی رول کافی ہے اور یہی اچھا ہے لوگوں کے لیے تو پھر آپ مینورٹی جو لوگوں سے نہیں سمجھتے یا نہیں چاہتے وہ چیختے رہے اصل میں تو یہ بھی ڈیمارکریٹک فیصلہ ہی ہوگا کہ اب الیکشن نہیں ہوگا اس نے کہ پبلک کی اکثریت کہہ رہی ہے اور بڑی اکثریت کہہ رہی ہے اور بڑی اکثریت کہہ رہی ہے اس کو سپورٹ کرے گی اس فیصلے کو جب یہ ختم کیا جائے گا جب یہ اسکرائب کیا جائے گا آپ کہتے رہی ہے کہ سب قانون میں یہ ہے کہ اس قانون کو اسکرائب نہیں کر سکتے کس نے بنایا انسانوں نے بنایا ان کو دیا گیا ہے قانون ساس کمیٹی کو بنانے کے لیے کس نے دیا تھا ان لوگوں نے دیا تھا جو الیکٹڈ تھے اور یہی الیکٹڈ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب اس کی ضرورت نہیں یہ ایک دوسرا قانون ہوگا تو پھر اس پر آپ کو برا مرنے کی کیا یہ کہنے کی یہ سب باتیں جو ابھی کبھی کچھ کچھ لوگ کے رس اب لاؤ تو ہے لاؤ تب بھی ہوگا لاؤ دوسرا ہوگا کچھ کم از کن چالیس سال الیکشن تو نہیں ہوگی اس کے بعد یہ کاؤنٹ ڈاؤن ہے الٹی گلتی یہ سٹارٹ ہو گئی کچھ حرصہ باقی ہے کچھ لوگ اسے مانتے ہیں ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اس مالک کو جس نے قانون بنایا جو یہاں فیصلے نافذ کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں دوسروں کی implementation ہمیں نظر آتا ہے وہ یہاں کے انسانوں کے ذریعے کرتا ہے جو کچھ implement کرتا ہے اس نے جو اپنا قانون بھیجا واضح اس جج کو یا اس قانون کے مالک کو بعض لوگ بہت سے لوگ جسے آپ لوگ ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم تو اسے مانتے ہیں وہ سپریم ہے ان ساری سپریم کورٹوں تے اوپر وہ ہے یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں وہ مانتے ہیں اور اس کے پاس سے جو درمیان میں آپ کے پاس جو قانون آتا رہا اس میں وضاحتیں آئیں بیچ میں انٹریم ججم سے اور وہ پھر ایسا جج ہے کہ درمیان میں guidance ان لوگوں کے جن کے مقدمات اس کی عدالت میں رہتے ہیں ان کو guidance پریشتہ رہتا ہے سب کو ایسا کر لو جیت جاؤ گے یہ کسی ایک کو نہیں کرتا سب کو کرتا ہے ایسا کر لو تو جیت جاؤ گے اس کی آپ ضرورتی نہیں محسوس کرتے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اسے کہ اسے دیکھ لیں کہ وہ کیا بتا رہا ہے کہ ایسا کیسے کر لو چیز جاؤ گے اس نے کہا کہ جو اس نے بھیجا قانون پہلی بات تو اس نے یہ چاہا تھا کہ اس کو آپ عام کر دیں آپ نے تسلیم کیا ہے دوسروں کو بھی بتا دیں کہ ایسا ہے خود ہی نہیں دیکھا دوسروں کو کیا بتائیں اس نے کہا کہ یہاں بھوک کا شکار غریبی کا شکار وہ لوگ سب ہو جائیں گے جو اس کے قانون کو نہیں مانیں گے اور وہ یہ کہیں گے من آرادان ذکری اس قانون کو یاد نہیں رکھا یاد نہیں جنہوں نے دلایا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَ ایک تو ایک آنومی برباد ہو جائے گی ان سب تھی بلکل پچھو جائیں گے اس کے اندر اور وَنَا شُرُو یوم القیامة یامہ اور ہم حشر برپا ہوگا ہے قیامت آئے گی اس میں اندھا اٹھائیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کریں کچھ نظر نہیں آرہا ہوگا آنکھیں جس کی ہوتی ہیں وہ بچ کر نکل جاتا ہے ہرڈلس سے رکاوٹوں سے اور روشنی ہو آنکھیں بند ہو نظر نہیں آرہا نابی نہ ہے تو پھر ٹگرائے گا جگہ جگہ پھر وہی کہے گا کہ اے میرے رب یہ کیا ہوا میرے ساتھ مجھے آپ نے اندھا اٹھا لیا میں اندھا ہوں کچھ نظر نہیں آرہا وَقَدْ كُنْتُ بَصِیرَا میں تو بہت ذہین تھا میں سارے حالات کو پہچانتا تھا میری بسارت ایسی تھی ہر بات کو سمجھتا تھا میں اور اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا آپ کیا کروں اس جگہ پر آ گیا یہ کیسے ہو گیا قَالَكَذَلِكَ تو جواب آئے گا کہ ہمارا قانون کے مطابق ہوا ہے جو ہوا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اسی قانون کے مطابق ہوتا ہے یہ بھی جو کچھ ہوا ہے اسی قانون کے مطابق ہوا ہے عطت کا آیات نہیں میں نے اپنے آرٹیکلز سب لوکے تمہارے پر بھیجے تھے سب بھیجے تھے تم نے فنسیت آ یا دیکھا نہیں یا بھلا دیا اس کا استعمال ہی نہیں کیا پڑھ ڈالا تھا سوچا بھی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تم نے بھلا دیا آج میں تمہیں نہیں پہچانتا کہ تم وہی لوگ ہو جو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں میں تمہیں نہیں جانتا آج یہ ہوگا تمہاری جو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا آپ کیا کریں آپ سب کچھ ختم ہو چکا یہ تو بتا دیا تھا بھیج دیا تھا کہہ دیا تھا ایسا ہی باتیں بتائیں تھیں میں تو کچند کا حوالہ دے رہا ہوں تمہیں کیا کرنا تھا فرمایا کہ تم اس کی ہیلپ کرو آپ کیا ہیلپ کریں گے جو ذرہ ذرہ کا مالک ہے جس نے خود بنایا جس کا فیصلہ ہر چیز پر چلتا ہے ہر بے جاندار اس نے اختیار دیا تھا کچھ ڈسکریشن دیئے تھے کچھ جمعوں پر لیکن یہ کہا تھا کہ ان ڈسکریشنز کو اس قانون کے تحت یوز کرنا وہ آپ نے وہ ڈسکریشنز جائے وہ اپنی مرضی سے یوز کی یہ ساتھ میں بتا دیا تھا کچھ اختیار اور ارادے کی آزادی جیتی وہ چاہتا تھا کہ یہی قانون نافید تو تمہیں دے دی ہے آزادی چاہے تو مت کرنا تم نے نہ خود دیکھا نہ اس کی کوشش کی کہ دوسری لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور لوگوں یہ اس کی مدد ہے کہ وہ جو چاہتا تھا نظام وہ ورنہ اس کو آپ کی مدد کی دروت ہے وہ انسانوں کے ذریعے ہوتا ہے اس کا جتنا کام ہوتا ہے تمہارے ذریعے اس نے یہ چاہا تھا کہ ایسا ہو تو پھر تمہارے اوپر کوئی قلبہ نہیں پاسکتا یہ بتا دیا تھا لیکن تمہیں یقین نہیں ہے یہ اس میں لکھا ہوا تھا یہ بھی لوگ تھا اس لوگ کا تمہیں یقین نہیں ہے یا یہ لوگ تم نے جانا ہی نہیں یا ایسی پڑھ کر نکل گئے تمہارے دہن میں ریجسٹر ہی نہیں ہوا اسے بھول گئے وَإِنْ يَغْزُلْكُمْ وہ اگر ضلیل کرنا چاہے تمہیں منذر ندی انثرکم مِن بَعْدِ کون ہے جو مدد کو آئے گا اس کے بعد اگر وہ تمہیں ضلیل کرنا چاہے کوئی رشتے داری نہیں ہے تمہاری یہ تو جو کچھ ہوگا اس سے ہی ہوگا نو سے ہوگا یہ کہہ دینے سے کوئی تمہارا تعلق قائم نہیں ہو جائے گا کہ روز آپ کی پوجہ کرتے ہیں بلا نہ آگا پانچ بار روز کرتے ہیں اس سے رشتے داری نہیں بنتی چیزیں واضح کر دی گئیں نا یہ تو سب وہ اس کا بدلہ بھی کہیں دیا جائے گا مل جائے گا یہاں اس کا بدلہ نہیں تھا یہاں پر جو چیزیں تمہارے کام آتی ہو بتا دی گئیں ٹھیک ہے تم اس کی نصرت کرو تم نے نہیں کی یہ بتایا اگر تم اس کی ہیلپ کرو گے تمہاری ہیلپ کرے گا اور اس کی ہیلپ کے بعد تو پھر کوئی کچھ بچتا ہی نہیں کہ کوئی کوئی تمہیں کہیں چھو بھی سکے کانٹا بھی چھو دی تو تم نے نہیں مدد کی تو پھر اب تم جالو تم سمجھو میں تو یہ یاد دلا رہا ہوں کہ اس میں سے کتنی چیزیں ریمائنڈرز دیتا رہا ہے کب سے دے رہا ہوں ہجاب کی بات پر میں نے ریمائنڈر دیئے تھے یا نہیں دیئے تھے یہی سے مجھے یاد نہیں کہ یہاں سے نہ دیا ہو تو اور باقی ابھی تو یہی تک ہوا نا کہ ان کے لاؤ کے خلاف ہے اسکولوں کے ڈریس کورڈ وہ اپنے لاؤ کی پابندی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں کی تھی اب تک اب کہہ رہے اب ہوگا کہ ڈریس کورڈ کی پابندی کی جائے گی تو کریے اچھا یہ تو ان کے لاؤ کی وعدہ ہی چھوٹے چھوٹے تھے اسکولوں کی یہ لاؤ بھی اس کی تحت ہے یہ اس کی طرف سے آ رہا ہے تمہارے ہوں اور اس کی طرف سے یہ آنا ہے آپ آگے اسے بھی سن لیجے کوئی بہت لمبے عرصے کی بات نہیں ابھی تو وہاں ہوا تھا نا اسکول کالجوں میں یہ سڑکوں پر ہوگا ہجاب نہیں آپ یہ ہمارے کلچر کی طرح رہی ہے ہجاب اپنے گھر پہنے گا یہ سڑکوں پر بھی ہوگا اور یہ بھی اسی کی مرضی سے ہوگا اس کی مرضی کے خلاف کیا کوئی کچھ کری نہیں سکتا نہیں سمجھتے کہ دھتکارے ہوئے ہوں ہمارا ہے وہ بس ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں اب جو کچھ فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ درہ لمبے عرصے کے لیے ہوگا اس میں درمیان میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا بیچ میں توبہ کر لیں وچڑ جائیں تو بیچ میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا کسی بھی طرح کا اس میں سے یہ بھی بتا دیا کہ کون لوگ ہیں کچھ تھوڑے سے تم میں سے جو بچ جائیں گے یہ بھی بتا دیا میں بتا چکا ہے کہ کون بچی یا یو رسول رسول کہہ کے خطاب کیا آپ رسول کے رسول ہیں سارے اس لیے کہ اب یہ آخری رسول آ چکے اب کوئی نہیں آئے گا لیکن رسالت ان کی قیامت تک رہی تو پھر ان کا پیغام دلیور کرنے والے رسول ہیں سارے رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا لیٹرل میننگ ہے اس لیٹرل رسول کا ہے نہیں پہچانا اپنے اس لیٹرل کو جانا ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں تو اس نے کہا کہ بتایا یہ کہ تم نے بھلا دیا مجھے میرے قانون کو بھلا دیا جنہوں نے یہ کیا ان کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو میں نے خود انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے کہ ہم کیا تھے مجھے بھلایا تھا نا اس بات کو بھلایا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں تو پھر میں نے بڑی اچھی بات ہے پانساؤں منفوس ہوں میں نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا کہ وہ خود بھول گیا اپنے آپ کو کہ میں ہوں کون آپ اپنا منصب بھول گئے بھلا دیا ہمارا منصب کیا تھا یہ الیکشن لڑنا نہیں تھا آپ کا منصب کیا تھا آپ کو کیا کرنا تھا یہ بھول گئے خود اسٹیٹس کیا تھا کہ رسول ہے یہ چھوٹا اسٹیٹس ہے معمولی اسٹیٹس ہے یہ اسٹیٹس بھی بھلا دیا کہا تھا کہ اے یائے اور رسول اب خطابی آپ سے اے رسول کے رسول بلگ ماں دلہ علیہ کا مر رب لے تمہارا کام تو یہ تھا کنورجن نہیں تھا کہیں زمردہ بردستی بھی نہیں تھی کہیں لالچ بھی نہیں تھی یہاں دنیا کی لالچ تم تک جو کچھ آیا ہے تمہارے پاس جو قانون آیا یہ آگے ڈیلیور کر دو اور ان کو وہ پہنچاتو جنہوں نے وہ ایکسپٹ کریں نہ کریں وہ لیں نہ لیں وہ اس کو پڑھیں نہ پڑھیں جاننے کے خواہش مند ہوئے تم اپنی طرف سے تم پہنچاتو نا یائیور رسول بلگ ماں دلہ علیہ کے مر رب لکھ اور اس کے ساتھ پھر ایک وات فَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا پھر تم رسول نہیں کیا اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم نہیں ہو پھر تمہارا نہیں ہے اسٹیٹس رسولوں کو بچائے جاتا ہے ہمیشہ بچائے گیا رسول کے ساتھیوں کو بچائے جاتا ہے اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو پھر تم نہیں ہو رسول فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا تم نے رسالت کا قطع نہیں کیا وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ الْنَاسُ تم نے اگر یہ کیا دنیا والوں سے تمہیں وہی بچائے گا مالک بچا لے گا وہ بچائے گا وہ کہہ رہا ہے میں بچاؤں گا ان سے بچا لوں گا دنیا والوں سے باقی نہیں بچیں گے بتا چکوں آپ کو تفصیل آج تو کچھ چیزوں کی خالی کچھ ریمائنڈر کے طور پر چند باتیں تھیں جب شہریت ختم ہونے کے بارے میں چیزیں موجود ہیں میں نے بتایا تھا نا کہ ختم کی جائے گی اتنا اور سنجھے آپ تو صرف یہ سمجھتے رہے تھے نا کہ بینڈنگ میں ہے وہ سسمنٹ کیا ہوا ہے چیزیں باہر سے آنے والوں کے لیے نہیں تھا سب کے لیے تھا وہ ان کا لاؤ ہے وہ ان کی اکثریت ہے بڑی اکثریت ہے وہ اسے ہی پسند کرتے اور یہ پھر یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہوگا یہ سزا سب جگہ کے لیے یہاں زیادہ شدید ہے اس لیے زیادہ شدید ہے کہ یہاں ذمہ داری زیادہ دی دوسری اور جو دوسری اس لیے یہاں پر سزا بھی زیادہ شدید ملے گی سزا اسی کے ہاتھوں ملے گی یہ تو ذریعہ بنیں گے دنیا والے سزا اسی کے ہاتھوں ملے گی جو جس کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ اس کے ہیں وہ آپ کا ہے اور وہ کہہ گا میں نہیں پہچانتا ایسے ہی آج میں بھول گیا تم کو جیسے تم نے مجھے بھولایا تھا آج میں نہیں پہچانوں گا جو فیصلے کا دن آئے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کے ہیں وہ ہمارا ہے اس سے نکلے ہیں میں تو اس لیے یہ بات رکھ رہا ہوں صرف اس لیے کہ پھر یوں سمجھ لیے کہ وقت کے جو لمبے اگر ایک بہت لمبا سفر ہے وقت کا تو اس میں ہی تین چار سال جو ہیں وہ ایسے ہیں جو پلک جھپکتے میں گز رہے ہیں اتنے وقت کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کی سمجھ میں آ جائے اور کچھ لوگ اپنے بچنے کا انتظام کر لیں اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کر لیں سب چیزیں بتائی جائیں کیسے بچیں گے کیا طریقے اس کے علاوہ کوئی اپنی عقل سے نہیں بچے گا اور پھر اس فیصلے کے دن کہیں گے کہ مجھے نظر کیوں نہیں آتا کوئی طریقہ کچھ بچنے کا کیوں نہیں سمجھ پا رہا تو اللہ فرمایے گا کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارا قانون یہی ہے تو بتا دیا تھا نا تمہیں تمہارے پاس آیا تھا تفصیل سے آیا تھا تم نے اسے بھلا دیا اسے میں نے آج کا ریمائنڈر سے فیصلی دیا یہ جس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لینڈ مارک فیصلے تھے یہ ایسے ہی ہونے تھے ایک بڑی سٹیٹ بنگال کی جہاں پر صرف ایک ممتہ جو ہیں وہ پورا ایک طلاعہ انہوں نے بنا لیا ایک چھوٹی سی سٹیٹ انسیگنیفیکنٹ ہے کنجاب کی یہ بڑی سٹیٹ نہیں بچے گی یہ ممتہ بھی نہیں بچے گی اسے بھی لکھ لیجے یہ سب کوئی ایسے نہیں ہوگا کہ الیکشن ہی آیا اس میں کہیں ہار گئے یہ بڑی سٹیٹ بھی نہیں بچے گی اس لیے کہ عوام جو کچھ چاہتے ہیں وہ نافذ ہوگا نا پورے ملک ہے عوام کیا چاہتے ہیں اپنا بھلا چاہتے ہیں بھلا چاہتے ہیں آپ نے بتایا نہیں آپ پہنچیں آپ ان کا بھلا برا ان کے لیے بھی برا ہے لیکن پہلی سزا ان کے لیے جنہوں نے اپنا کہا جنہوں نے تسلیم کیا جنہوں نے مانا پہلی سزا ان سے اور ان سے ہی دلوائی جائے گی جن کو نہیں بتایا یہ سزا دلوائی بھی ان کے ہاتھوں جائے گی انہیں بھی ملے گی وہ اس کے لیے بھی بات کی باتیں ہیں وہ بھی سب قانون کے تحت اور اس قانون کے تحت آپ پڑھو سکتے ہیں کہ کتنی ملے گی کب تک ملے گی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جتنی چیزیں کھول کر بتا دی کم از کم اتنے لو جنہوں نے کہا تھا سب نے نہیں کہا یہ وہ تو جب بالکل آخر ہوتا چلا جا رہا ہے تب کہیں 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 کہتے ہیں کہ ہاں ہوا تو ویسے ہی اور پھر بالکل جب اینڈ ہو جائے گا اس وقت پھر نہیں سنی جاتے ہیں اس وقت کی آخری فیصلے کے وقت کی معافی بھی نہیں مل کسلیم کی جاتے ہیں جب فیصلہ ہو جاتا ہے درمیان میں کوئی معافی کسی کام آ سکتی تو پھر اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے پہلے جب وہ آخری وقت آ جائے جو قریب ہے اس قیامت کا جو ہونی جس میں قوموں کے کچھ فیصلے ہو رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو بچانے کا انتنام اللہ سے دعا ہے کہ جن کی سمجھ میں آ گیا تھا ان میں شک تھے اب تین چار سال پہلے اور کہتے تھے ہم ہمارے سب سمجھ میں آ گیا ارے نہیں اب تو یہ تو اُلٹ جائے گا بلکل اس بار تو کیوں سوچے ایسا تم کیا اُلٹ جائے گا تو پھر وہ اللہ کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا جو اس سے بتا رکھا ہے اپنے آپ کو بچائیے اپنے گھر والوں کو بچائیے اپنے حضیدوں کو بچائیے اچھی بات ہی ہے کہ دنیا کو بچانے کی کشی بارک اللہ اللہ ناوکم پھر قرالے جائے نو تعالی جوادن قریب موسیقی 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 موسیقی